دھاتی بیل ایک بدترین تشدد کا طریقہ اکار تھا جو انسانیت کی پوری تاریخ میں جانا جاتا ہے یہ طریقہ سپین کے چرچ کی انکویزیشن نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ان کے خلاف استعمال کیا تھا جہاں شکار کو خوکلے بیل کے پیٹ کے اندر رکھا جاتا اور پھر نیچے سے آگ چلا کر گرم کیا جاتا تھا جب دھاتی بیل کی جسم کو گرم کیا جاتا تو اس کا شکار چیخنا شروع ہو جاتا اور اس کی چیخوں کی آواز بیل کے موں میں موجود باجے سے ہو کر باہر نکل تھی اس آواز کو بیل کی چیخ یعنی بل بلو کے نام سے مصوم کیا جاتا بیل کا شکار چیختا رہتا یہاں تک کہ اس کا جسم بخارات بن کر اڑ جاتا عزید پانچ اقدامات میں ہوتی تھی نمبر ایک شکار کو مذکورہ بلا حصے میں موجود دروازے کے ذریعے بیل کے پیٹ کے اندر رکھا جاتا تھا نمبر دو پہ بلائی دروازے کو بند کرنے کے بعد بیل کے پیٹ کے نیچے آگ لگا دی جاتی نمبر تین پہ بیل تندور بن جاتا اور شکار کی چیخیں بلند ہونا شروع ہو جاتی اور اس کا جسم بخارات بننا شروع ہو جاتا نمبر چار پہ عزید کچھ اس طرح ہے کہ بیل کے ناک میں موجود باجے سے چیخوں کی آواز نکلنا شروع ہو جاتی جس کو بل بلو کہا جاتا بیل کے مو سے دھویں کے ساتھ نکلتی تھی اور آخر میں جب شکار کا چیخنا تیز ہو جاتا تو آواز کسی افریت کی چیخی طرح آتی یہاں تک کہ اس کا جسم جل کر بخارات میں تبدیل ہو جاتا کیتھولک انکوائزیشن آف سپین کا یہ خوفناک طریقہ ہے تشدد سپین کے مسلمانوں کے زوال کے بعد ان کے خلاف استعمال ہوا معلوماتی اسلامی تاریخی اور حقیقت پر مبنی ڈاکیمنٹریز دیکھنے کے لیے میرے اس سینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پوش کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے کومنٹ کر کے لازمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی موسیقی